موسیقی اردن میں شام کی سرحد کے خریب برون حملے میں تین امریکی فوجی حلاق اور چونتی زخمی ہو گئے جو بائیڈن نے کیا بدلالینے کا اعلان حکومت ہن نے سٹوڈنٹ اسلامی مومنٹ آف انڈیا کے خلاف سخت کاروائی کی ہے وزارت داخلہ نے آج اس تنظیم پر پابندی کو یو اے پی اے کے تحت مزید پانچ سال کی مدد کیلئے غیر خانونی تنظیم قرار دیا ہے راجستان کے کوٹا میں کوچنگ طلبہ کی خودکشی کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں گئے رہا روان سال جنوری کے آغاز میں طالب این کی خودکشی کا دوسرا معاملہ آج سامنے آیا ہے سیبر آباد کی سپیشل آپریشن ٹیم نے پیر کو نارسنگی میں ایک خاتون کو پکڑا اور اس کے خبزے سے ایم ڈی ایم اے منشیات ضبط کیے گریٹر ہیدر آباد منشپل کارپریشن کے حدود میں تمام ڈھیڑ بکری اور مویشی زباہ کرنے والے ہاؤس اور خوردہ گوشت اور بڑے کے گوشت کی دکانیں تیس جنوری کو مہاتمہ گاندی کی ورسی کے پیش نظر بند رہیں گی تلندانہ کے میریال گڑے کے قریب پیش آئے خوفنات سڑک حادثے میں مندر کے درشن کے بعد واپس لوٹنے والے دو خاندان کے پانچ افراد بھلاک ہو گئے وزیر پارلیمانی امور تیس جنوری کو پارلیمنٹ میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے کریں گے ملاقات تلندانہ بجٹ سیشن پندرہ فروری سے منفتد ہونے کا امکان ہے حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں غزہ کے خان یونس میں 350 سے زائد افراد کو ہلاک کیا پاکستان کی سرکردہ سیاسی جماعتوں نے اتوار کے روز اپنی انتخاب مہم تیز کر دی ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا منشور شروع کیا جبکہ دیگر مرکزی دھارے کی جماعتوں نے بڑی ریلیاں نکالی موسیقی